دیکھیں ایک شخص پر مقدمہ قائم ایک شخص مقدمہ قائم کرتا ہے سکھر میں ایک خانے وال میں ایک ملتان میں ایک کوئٹہ میں ایک پشاور میں تو شخص جو ہے اس کے تو ٹکڑے ہو جائیں گے کبھی ایک طرف کی پولیس اس کو گسیٹے گی کبھی دوسری طرف کی پولیس اس کو گسیٹے گی تو کیسے کیا یہ مقدمہ یکجہ کیے جا سکتے ہیں کسی ایک جگہ اس کی سماعت ہو سکتی ہے یعنی کچھ کرنا تو ہوگا نا کوئی قانونی راستہ تو نکالنا ہوگا اس کا راستہ تو یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ سارے پیجاب کے ہی مسئلہ فضلہ میں ہیں تو پھر اس صورت میں آپ لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کر سکتے ہیں اور سارے مقدمات کو یقجہ کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ پریئر کر سکتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی پرچے ہیں ان پرچوں کو خویش کیا جائے کیونکہ وہ تو ایک سازش کا حصہ نظر آئیں گے نا جب مختلف لوگ مختلف ڈسٹرکس میں اس قسم کے پرچے کتوائیں گے تو اس کی نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں ہیں جو کہ ہر جگہ کی پولیس ان پر مجبور ہے پرچے کھاتنے پر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی رلیف ہی ملنا ہے تو اجتماعی طور پر ہائی کورٹ کا سب پھارے پنجاب کے اوپر جورسٹرکشن ہے وہی اس سلسلے میں مددگار ہو سکے گی دیکھیں نا خان صاحب اس میں بھی اٹک لاہور بہاولپور مزفرگر بھکر سرگودہ کالابا گجرانوالا اور چکوال کا بھی تازہ واقعہ یہاں پر چیز درج یہ دیکھئے کہ علمیہ کیے بھی ہے جو شامی صاحب نکتہ اٹھا رہے اس کے ساتھ ساتھ کے اس سے پہلے دور حکومت میں بھی صحافیوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تب بھی پسند نہ پسند اور تقسیم کی وجہ سے ان لوگوں کو ان کے اوپر چارجز فریم کیے گئے غدار کہا گیا ملک دشمن کہا گیا اب دوسری دور حکومت آیا ہے اب پھر پسند نہ پسند کی بنیاد پر کچھ لوگ ہیروز ہیں کچھ لوگ غدار ہیں تو یہ ہماری سیاست اور صحافت دونوں کا علمی ہے نا کہ اپنی پسند یا نا پسند یا اپنی حق میں بولنے یا نا بولنے والوں کے اعتبار سے کسی کو ہیرو بناتے ہیں ہم اور کسی کو غدار بناتے ہیں بلکل صحیح تھا آپ نے بلکل صحیح ہے اس میں بنیادی طور پر ہماری جو جنگوری قوت ہیں ان کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے اس معاملے میں ایک تو پارٹیزن ہو جاتی ہے دوسری وہ قوتیں جو ہیں جو ان کے پیچھے ہیں ان کو انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تو یہ دونوں طرح سے یہ سوچناک بات ہے اسی تجربے سے ہم پہلے بھی گزریں گے آپ بھی گزر رہے ہیں تو وہاں صورت پر الٹیمیٹلی پھر وہیں بات آتی ہے کہ اس میں عدلیہ کا کیا رول ہوتا ہے کہ عدلیہ آزادی صحافت کے لیے اس وقت کوئی مصبت کردار ادا کرتی ہے کہ نہیں اس پر بہت حد تک ڈپینڈ کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ ایک ہی صحافتی اخلاف اتنے مختلف ازمار میں پرچے کاتے گئے ہیں تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کو انہیں سسور سیٹ کو ان کی جورسٹرکشن لوگ کرنی چاہیے اور سارے پرچوں کے حوالے سے ایک رلیف مانگنا چاہیے اور سسوینٹ کرانے کے لیے دخواست دینی چاہیے تو یعنی زمانت کی دخواست بھی یعنی لاہور ہائی کورٹ انٹرٹین کر سکتی ہے کہ سب مقدمات میں زمانت دی جائے یا دور ٹو دور جانا پڑے گا تاکہ ایک ایک جگہ جا کے زمانت ہو پولس وہاں کی گسیٹیں پڑے گی یعنی انکر کو تو یہ تو بڑی ایک کجب صورتحال پیدا ہو جائے گی میرے خیال میں اس میں بہتر یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پرنسپل سیٹ پر لاہور میں آپ کوئیشمنٹ کی دخواست دیں سارے ہی مختلف فائی آرز کی جو پنجاب کے مختلف اضلا میں کٹی ہوئی ہیں اس کی کوپنیزنس تو جو ہے وہ پرنسپل سیٹ لے سکتی ہے اگر سارے پرچوں کا تعلق پنجاب کی اضلا سے ہے